تو یہ تو پھر اگر الیکشن اتنا رکھ کیا کہ ہم نے تو نہیں کیا ہمیں سب کو بتا کہ اس نے کیا وہ خود کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ تیر پہ مور لگان جنگے تیرشاہ نشانہ مانا تو نہیں ہے جس وقت آپ کو سپیڈ کے ساتھ ریزلٹ آ رہے ہوں تو اس کا مطلب آپ یہ لیجئے کہ گنتی بھی ٹھیک ہو رہی ہے کام بھی ٹھیک چل رہا ہے سمجھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بھائی یہ جو سمندر ہے نا انسانی سروں کا اس کے لیے کوئی ڈرون نہیں چل سکتے آپ پیپل ویل کو کرش دیں آج لوگ نکلتے سو بسم اللہ وہ دے دیتے پی ڈی ایم کو ووٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسفین منظور تھانکیو ویری مچ اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن بڑے بڑے برج ہل گئی ہے وہی حال ہے جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں انیکسپیکٹڈلی ہو رہا تھا کہیں مولانا فضل الرحمن کہیں اسوندیار والی کہیں جماعت اسلامی کہیں پیپلز پارٹی اور کہیں پی ایم ایل این ایسے لگ رہا ہے کہ جنرل الیکشنز کا محول ہے لیکن یہ جنرل الیکشنز نہیں اس کی تیاری ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر طرف تحریک انصاف کی گونچ ہے اور عمران خان کی جیت ہے ایک بار پھر بلور صاحب اپنے حلقے سے بہت پیچھے رہ گئے اسی طرح آبیچ شیر علی بھی ابھی تک پیچھے ہیں ہمارے ساتھ ہمیت سینئر جو ہمارے بول کے انکرز ہیں بول کے نیوز انکرز انہوں نے بھی جوائن کیا ان کا بھی آپ سے تعرف کرا دیتی ہوں ٹرانسپیشن بھی جاری رہے گی کس حلقے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو ہر لمحہ ہر پل خبر بھی ملتی رہے گی تجزیہ بھی ہوتا رہے گا ہر طرف عمران خان کی گونچ کیوں ہیں سوالیاں نشان بھی اٹھ رہے ہیں پوری پی ڈی ایم ہر جگہ سے فارق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اپنی ہی قبر کھوٹ کر پی ڈی ایم یہ کیا دیکھ رہی ہے کیا یہ فیصلہ کن مراحل ہیں جی بالکل عمران ریاض خان صاحب ہمیں جوائن کریں بول نیوز کے سینئر انکرز سینئر تجزیہ نگار اور بہت ہی ریناؤنڈ انکر پرسن نون اسی طرح بول نیوز کے بہت ہی سینئر مانیجنگ ڈیریکٹر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بول نیوز کے بہت ہی سینئر انکر بھی ہیں سمی ابراہیم صاحب آپ ان کا تجزیہ تسلسل سے سن رہے تھے میں بھی سن رہی تھی میکپ روم میں بہت اچھا لگ رہا تھا مزہ آ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انٹیٹین بھی ہو رہے تھے اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ کہاں کون کس طرح گر رہا بات یہ ہو رہی تھی کہ الیکشن ریزلٹس سلو کیوں ہو گئے ہیں شاید سلو ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب کمپائلیشن فاسٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جب ریزلٹس بہت زیادہ جلدی جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آئے ہوپ کہ یہی وجہ ہو ورنہ بہت ساری املیاں اٹ جائیں گی بہرحال واضح طور پر لیڈ نظر آ رہی ہے عمران بہت بہت شکریہ مزہ آیا بہت دیکھ کر خان صاحب کا یہ ریزلٹس ایکسپیکٹڈ تھے آنیکسپیکٹڈ تھے یا ہمارے لیے تو پی دی ایم کے لیے بھی یہ ریزلٹس ایکسپیکٹڈ تھے کہ اس طرح وہ واش آؤٹ ہوتے جائیں گے تمام تر ہلکوں سے ابھی تک ہم تب تمام تر ہلکے اس لیے کہوں گی کہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان کے لیے چاہے بائی الیکشنز کیوں نہ ہو لیکن بہت امپورٹن مومنٹ میں ہو رہے ہیں یہ بائی الیکشنز تینکیو بری مچ بہت شکریہ جزمین آپ کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس مجھے پہلی مرتبہ پرائی راست ایک چینل میں فرس ٹائم ہو رہا ہے اور میرے لیے بڑا آنر ہے اور ماشاءاللہ سمی بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں تو اچھی بات ہے میں آغاز کر لیتا ہوں جو آپ نے سوال کیا وہی سے آتے ہیں دیکھیں نتائج سلو ہو جانا میں نے فیلڈ میں بہت ریپورٹنگ کی ہے بہت ساری الیکشن کور کی ہیں ہر پولنگ سٹیشن کے اندر الگ عملہ موجود رہتا ہے پولنگ ایجنٹ بھی الگ موجود رہتے ہیں شروع میں نتائج سلو ہو سکتے ہیں پہلے ایک گھنٹے میں سوہ گھنٹے میں سلو آ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر طرف گنتی ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں آج تک ایسا پولنگ سٹیشن نہیں بن پایا جس کے اندر اتنے ووٹ پڑ جائے کہ چار گھنٹوں کے اندر اس کی گنتی مکمل نہ ہو سکے یا تین گھنٹوں کے اندر اس کی گنتی مکمل نہ ہو سکے کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہزاروں میں تعداد ہوتی ہے لاکھوں ووٹ ایک پولنگ سٹیشن میں تو پڑی نہیں سکتے تو ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر میکسمن پولنگ سٹیشن فارغ ہو جاتے ہیں جس وقت آپ کو سپیڈ کے ساتھ ریزلٹ آ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ یہ لیجئے کہ گنتی بھی ٹھیک ہو رہی ہے کام بھی ٹھیک چل رہا ہے لیکن جس وقت آپ کو یہ پتا چلے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پونے دو گھنٹے کے بعد اچانک جس وقت ریزلٹ ایک دم بلک میں تیز آنے چاہیے تھے اس وقت رکنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے میں نے تو اپنی ریپورٹنگ میں اسی چیز کو سیکھا ہے اور اسی طرح میں نے پولٹیکل پارٹیز کو پھر شور مچاتے ہوئے دیکھا کہ یہ ریزلٹ روک رہے ہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں بہت ساری ٹویٹس آ رہی ہیں اب میں نے تھوڑا سا ایسے ہی دیکھا تو بس نظر آ رہا تھا کہ اب ساری سٹرینجلی بہت ساری ایسے جیسے جمیل کہہ رہے تھے کچھ ایسے میڈیا کے لوگ ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اب یہ ڈیفیٹ دیکھ کر وہ واضح طور پر ظاہر ہے ریالیٹی ہے ریالیٹی ہے ریالیٹی کو آپ نہیں چھپا سکتے مجھے بتا دیں شاہ صاحب ہے یا نہیں آ گئے کال پر جی جی شاہ فرمان صاحب اچھا اسلام علیکم میں صرف آپ کو خاص کر انیٹ ٹویٹی ٹویٹی فور کے حوالے سے دو تین باتیں بتانا ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ سارے حلکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ٹو تاؤزنڈ ایٹین میں بہت کم مارجن سے جیت گئے تھے لیکن اس میں آپ یہ سوچیں کہ یہ پی ٹی ایم کے سارے لوگ علیدہ علیدہ لڑ رہے تھے اگر آپ ٹو تاؤزنڈ ایٹین کے پی ٹی ایم کے سارے لوگ پارٹی کے ووٹ اکٹا کرو تو وہ بہت بڑا مارجن بنتا ہے پی ٹی ایم کا کیونکہ وہ علیدہ علیدہ لڑ رہے تھے پھر بھی پی ٹی آئی کو بہت کم مارجن سے حلکے جیت گئے تھے دوسری بات اور کے حوالے سے روایتی طور پر یہاں این پی اور جیو آئی کا مقابلہ رہا ہے چار سدہ میں زیادہ تر این پی جیتی ہے جیو آئی سے مردان میں زیادہ تر جیو آئی جیتی ہے این پی سے پہلی دفعہ چار سدہ میں مولانا حسن جان جیت گئے تھے عبدالولی خان سے یہاں پر چار پارٹیاں بی ٹی آئی کو نکال کر چار پارٹی جو تاب پہنے نمبر ون یعنی این پی اور پی 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 این پی اور جیو آئی پھر اس کے بعد شیر پاؤ یہاں پر ایک ٹیکٹر ہے پھر اس کے بعد کسانی مومنٹ جو چلی تھی خوانین کے خلاف وہاں پر پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا ووٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کی جب یہ علیدہ علیدہ لڑ رہے تھے اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کم مارجنسی جیت گئی تھی آج یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ایکٹے ہیں اور جو بات میں کر رہا ہوں وہ ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے بیچ سال کے ریزلٹ نکالیں انکلوڈنگ ٹوزن ایٹین الیکشن کا ریزلٹ بھی آپ نکالیں تو اگر آپ سارے پی ڈی ایم کو چھوڑ کر ان چار پارٹیوں کے بھی اگر ووٹ آپ ایکٹا کریں تو وہ پی ٹی آئی کے دگنے ووٹ سے بھی زیادہ بنتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ جو شفٹ آپ کو نظر آتا ہے یہ مارجن شاید آپ کو بڑا کم نظر آ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بڑا فیکٹر ہے بہت بڑا شفٹ ہے ایک پولیٹیکل سٹوڈنٹ آف پولیٹکس کی اثیت ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ٹف الیکشن نظر آ رہا تھا کہ ان کی ریکارڈ کی اوپر تو ان چار پارٹیوں کو ارخواست کر پی ڈی ایم کا بہت بڑا ووٹ بن رہا تھا ابھی میں آپ کے سارے پینل سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انہی ہلکوں کے ٹوزنٹ ایٹین کا الیکشن کا ریزلٹ نکال دیں پی ڈی ایم کے پارٹیوں کے ووٹ کو جمع کریں اور پھر وہ شفٹ جو ہے اس کے اوپر آپ انیلیسس کر لیں کہ یہ کتنا بڑا شفٹ ہے اس سارے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیو آئی اور این پی پہلے اور دوسرے نمبر پر رہی ہیں آج وہ اکٹے ہیں اور ٹی ٹی آئی ان کو شکل دے رہی ہیں تو مارجن کے لحاظ سے تو شاید آپ کو یہ چیز بہت کم نظر آ رہی ہو شفٹ کے علیہات سے بہت بڑا شفٹ ہے بہت بہت شکریہ سابق گورنر شاہ فرمان بات کر رہے تھے انہوں نے چارس کے حوالے سے بات کی اور وہ یہ کہہ رہے تھے بہت بڑا پولٹیکل شفٹ ہے مارجن کے حوالے سے نہیں اور یہ فیکٹر بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ صرف بائی الیکشنز ہے اس وقت ساری جماعتیں ایک طرف ہیں اور طریقہ انصاف ایک طرف ہے میرا خیال سے مجھے امیر عواص یہ وقت آگیا آپ کے لیے کہ آپ اپنا نام جمیل اور عمران کی فیرس میں لکھوالیں چلے جلدی جلدی بات کریں نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو پولٹیکل اویکننگ نہیں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں مزاق کریوں لہا تنگ کریوں امیر کو جو پولٹیکل اویکننگ جو پولٹیکل اویکننگ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جاسمین جو پولٹیکل اویکننگ ہے دیکھیں جس وقت جس وقت امام خمینی واپس انقلاب ایران کے لیے ایران پہنچ رہے تھے انہوں نے پیرے سے ٹیک اوور کیا اور جو شاہ ایران تھا رضا شاہ پہلوی وہ ایران سے فرار ہو گیا اور فرار ہوتے ہوئے اس نے اپنے پرائیم نسٹر شاہ پور بختیار کو حکم دیا کہ دنیا کی ساری ائر لائنز کو حکم دے دو دنیا کی ساری ائر لائنز کو کہ جس نے خمینی کو جہاز دیا ایران آنے کے لیے ہم اس کے جہاز کو کریش کر دیں گے اگر خمینی کا جہاز ایرانی ائر سپیس میں انٹر ہوا ہم اس جہاز کو کریش کر دیں گے لیکن عوامی طاقت کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں جہاز ائر فرانس نے جہاز دیا دنیا کی سب سے متبر ائر لائن اور نامبر ائر فرانس نے جہاز دیا خمینی نے ٹیک آف کیا نہتہ شخص تھا نہتہ شخص پبلک پاور کیا ہوتی ہے جس ایرانی ائر فورس نے خمینی کے جہاز کو ہٹ کرنا تھا جیسے ہی ائر فرانس کا وہ چارٹڈ جہاز ایرانی ائر سپیس میں انٹر ہوا ایرانی ائر فورس نے آکے اس جہاز کو اپنے حصار میں لے کر اور جہاز کو مہرباد ائر پورٹ پہ لینڈ کروایا جب وہ جہاز لینڈ کر رہا تھا بی بی سی کا جو رپورٹر سمپسن سمٹنگ اس کا نام ہے آج بھی اس کی سٹوری بی بی سی پہ لوگ سرچ کریں وہ لکھتا ہے وہ اس جہاز میں موجود تھا وہ دیکھتا ہے کہ نیچے جب اس نے کھڑکی سے دیکھا تہران اور مہرباد کی ائر پورٹ پہ لوگ ہی لوگوں کہتا ہے نیچے انسانی سروں کا سمندر ہے بھائی یہ جو سمندر ہے نا انسانی سروں کا اس کے لیے کوئی ڈرون نہیں چل سکتے آپ پیپل ویل کو کرش دھئی آج لوگ نکلتے ہیں سو بسم اللہ وہ دے دیتے ہیں پی ڈی ایم کو ووٹ ہمارے سارے اگر ہم کون ہوتے ہیں مطلب ہمیں کوئی حق آسل نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کریں لوگ نکل آئے ہیں اگر عمران خان کے لیے اس کے جلسوں میں نکل رہے ہیں اس کی کال پر نکل رہے ہیں وہ جب نہیں ملاتا لوگ نکل آ ہمارے ساتے ہیں وہ اس کے الیکشن پر نکل رہے ہیں وہ بیس زمنی الیکشن پہلے کراچی کا زمنی الیکشن پہلے وہ اس الیکشن میں نکل آئے ہیں ابھی تک جو میں ریزلٹ دیکھ رہا ہوں یہ جیسمن سیونٹی سیونٹ پرسنٹ اس وقت عمران خان سیٹے لی چکا ہے سیونٹی 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 سیونٹ اور بڑا دلچاس امران آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیمپل ہے یعنی تیروں سبوں میں الیکشن ہو رہا ہے اور اگزیکٹلی یہی ریزل نہیں ہوگا لوگ اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں پیٹرن پر چلتے رہیں گے سو یہ بیسٹ سیمپلنگ ہے جو لوگ سٹیٹسٹکس کو سمجھتے ہیں یہ بیسٹ سیمپل ہے یعنی تینوں صوبوں سے اور اربن رورل یہ دونوں کانسیٹنسیز ہیں یعنی ننکانہ ذرا سیمی اربن ٹائپ کا فیصلہ باد اربن ادھر مردان چار سدہ ادھر پشاور سو یہ آپ کو ہر طرح کا پھر جو شرق پورا ہے جہاں ملیر میں تو بہت آج تباہی پھیری ہے وہ تو تباہی پھیری ہے وہ تو پبلک ویل کو تو کہیں نظر نہیں آئی وہ لوگ بار بار بتا رہے تھے کہ یہ لڑکے آگئے یہ ووٹ ڈال کے چلے گئے ہم اندر آئے ہیں پوری پوری کاپی جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہے یہ کیا کریں اب ہم اور وہ بلال غفار جو اس کو مار مار کے آدم ہوا کر دے بچارے اور وہ ایسا بلال کو آپ ذاتی عیثیت میں کبھی ملے جانتے ہیں وہ بہت ہی شریف ورکر ہے بلکل ورکر بہت ہی زیادہ زیادتی اور بہت ہی زیادہ ظلم یہ اس طریقے سے اگر الیکشن جیتنا ہے تو پھر دیکھیں ایسے تو پھر دو سو سال بھٹو زندہ ہے وہاں پہ زندہ ہے تو دیکھیں نا اگر آپ کرا لیکن عمران اور امیر اور جمیل دیکھیں اگر آپ کراچی جیسے شہر میں یہ کام کر کے you get away with this شہر میں آپ اگر یہ کارنامہ کرتے ہیں اور میڈیا پہ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ بھراوا ہے آپ ایک سیاسی کار کو ان کو مار رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں آپ پہ اس کا سار پھاڑ دیا ہے آمین nobody is accountable تو پھر یہ تو بڑا ظلم ہے نا پھر جنرل elections کے لیے جی ایک تھوٹی سی تیاری کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب یہ جی امیر آپ کچھ کہہ رہے تھے جیسپین دیکھیں مارا بھی کس نے ہے سلیم بلوچ صاحب ایم پی اے ہیں پیپلز پارٹی کے بیٹے ہیں نا ان کے حکیم بلوچ کے جن جی جی وہ صوبہ ہے جہاں پر نہ ہوتے ہوئے بھی بھٹو زندہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر situation کیا ہے اور ملک کے اندر اس وقت جو overall public pulse ہے نا اس کو آپ جتنا crush کرنا چاہے نہیں کر سکتے ہیں ہم یہاں پر رونا کیا رو رہے ہیں public کے اندر اس وقت کیا ہے غربت کا sentiment ہے اور ہمارے حکمران کہتے ہیں بیگرز can't be choosers آپ بڑے بڑے دنیا کے لیڈرز اٹھا کر دیکھ لیں نیلسن منڈیلا ایک زبردست کہاوت تھی ان کی کہ غربت جو ہے وہ خیرات سے نہیں بلکہ انصاف اور غیرت سے ختم کی جا سکتی ہے ہم مجبور ہو کر اپنے آپ کو خدانہ خاصتہ بے غیرت بنا کر جھک کر غلام بنا کر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی غربت ختم کریں اور حال ہمارا وہی ہے آج جرت کیسے ہو گئی دو دن پہلے چوبیس گھنٹے پہلے جو بائیڈن نے بولا پھر ان کا محکمہ خارجہ کیا فرماتا ہے ان کا محکمہ خارجہ فرماتا ہے کہ آپ ڈو مور یعنی آپ اپنے جو اساسے ہیں ایٹمی ان کو تحفظ دینے کے لیے مزید پورا عظم دکھائی دیں تو مطلب ہمارے مو پر بھی یہ تماشا ہے کتنا بڑا کہ یہ تیرہ چودہ جماعتی اتحاد ہو کر دیل دیل مہینہ کوئی غم و غصہ نہیں ہے یہی افتحواتی بات ہے تیرہ جماعتی اتحاد امران امران بھائی تیرہ جماعتی اتحاد اپنی جگہ پر ہمارے ملک کے نومولود وزیر خارجہ جو آتے ہی وزیر خارجہ بنے ہیں دیل مہینہ یورپ اور امریکہ میں گزار کر یہ آپ کی فورن ڈپلومیسی ہے یہ آپ کا یہ آپ کی پالیسی ہے اتنا بڑا آپ کو ڈینٹ پڑا ہے اس کا آپ آپ کو ادراک ہے کہ جس کٹہرے کے اندر بھارت کو کھڑا ہونا چاہیے تھا آپ کو ایسے سوورن سٹیٹ آپ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا اور یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جمیل فاروقی کو اٹھا کے ننگا کر دو عمران ریاض خان کو پکڑ لو آزم سواتھی کو پکڑ لو اور بھائی ہم اس نیشنل ڈیلیما سے نکلیں گے تو اس انٹرنیشنل ڈیلیما کو پکڑ کر دیا گیا اور جمیل میرے خاصل ایک دوست میں میں اس میں 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 ایک دوست ہے میرے وہ انڈین اوریجن سے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ لانڈا جو ہے یہ تمہارا وزیر خارجہ ہے یہ امریکہ کا نوکر اب بھائی یہ کہہ رہا ہے؟ دلاول کا ہاں یہ مجھے اس نے پوچھا میں نے کہا کس کی بات کر رہا بھائی؟ کہتا ہے وہ جو زرداری کا بیٹا جو ہے میں نے کہا ہاں اس نے تبجھو دلائی میری میں ٹریول کر رہا تھا اس کا مجھے فون ہے اس نے مجھے یہ بات پوچھی میں نے اس کے بعد جب اس کو وہ دیکھا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی یہ یعنی بلاول ڈیفینڈ کرے گا جو بائیڈن کو یہ کل کی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں نا اور مریم کو مریم نواز کو جو بائیڈن پہ بلکل غصہ نہیں آیا اور میں نے غور کیا کل مریم کے ٹویٹ میں کہ اگر مریم کے والے صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہیں تو اتنا غصہ ان کو نہیں آتا جتنا آپ جو آگن کو آپ اس کے خلاف دے دیں تو مریم کو غصہ اگر مریم نے کوئی ٹویٹ نہیں کی اس کے اوپر جو بائیڈن پہ تو کر نہیں سکتی نا نہیں انھوں نے جو آگن کا غصہ خان صاحب پہ نکال دیا نا ven دونوں نے نہ شباہ شریف نہ 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 نوازشریف نے دونوں نے نہ جو بائیڈن کا نام لیا نہ امریکا کا نام لیا گل کے وزر اتفاع خوزی آسف نے نام نہیں لیا وهو درختیں ڈراتے ہیں باستگی اگر جو بائیڈن کو یا امریکہ بہادر کو کوئی تھوڑا سا بھی کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو مریم کا غصہ میں نے دیکھا کہ ان کی اببو کو بھی آپ برا بلا کہیں تو مریم کو برا نہیں لگتا لیکن جو بائٹن کو اگر آپ برا کہیں تو اس کے اوپر وہ چڑ دورتی اتنا تو بنتا ہے دا بے اتنا تو بنتا ہے تو یہ میں نے کل نوٹ کیا اچھا دیکھیں پاکستان کا پولیٹیکل کینویس جو ہے یہ تمہارے ملک کا وزیر خارجہ ہے یا یہ ان کا نوکر ہے پاکستان کا جو پولیٹیکل کینویس ہے امیر اس وقت پولیٹیکل پاکستان کا جو کینویس ہے یہ بلکل تبدیل ہوتا جا رہا ہے لائک سیونٹیز کے بعد اگر آپ یہ ویو اگر آپ اس وقت کی ویو دیکھیں اور کمپیر کریں اس کے بعد مارشل لار جو بھی حالات ہوئے اور پھر ایک تحریک چلی لیکن اس وقت جو شعور ہے پاکستان کی عوام میں یہ جو ایک کینویس جس طرح تبدیل ہو رہا ہے ایوری سنگل پولیٹیکل فیملی مائنس ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ سمتھنگ تو پونڈر اپون تو ڈسکاس اپون اس کے اوپر جتنا بھی ہم بولے تجزیہ کرے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں آجیب مطلب ہے ایک شاک لگ رہا ہے ابھی جیسے شاہ فرمان کہہ رہے تھے شیرپاو فیملی مائنس بلو اور ساری زندگی اس ملک پہ حکومت کرتے رہے بڑے جانی نقصانات بھی سہے انہوں نے لیکن اس کے بوجود کرتے رہے حکمرانی اور ابھی اس عمر میں بھی وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی کونسی فیملی سوری مولی را فضل ایمان کی بڑی پڑی فیملی ہے گلانیوں کی یہی تو دیکھیں نا پولیٹیکل کینویس بلکل جب پی ایم ایل این کا ڈنکہ بچتا تھا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے پنجاب میں اس پر بات کریں گے علی زہدی صاحب نے ہمیں کراچی سے جوئن کیا ہے تحریک انصاف کے سینئر اینما اور فارمہ فیڈرل منسٹر بہت بہت شکریہ علی دیکھیں میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا جاتا ہوں بلکہ میں کیا الیکشن کمیشن نے خود اس کا لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر ہیڈ کورٹر سے الیکشن کمیشن کے دو جگہاں الیکشن ہو رہے تھے تو جو 237 ہے ملیر کسی وہاں پہ پہ پہلا انسیڈنٹ ہوا جب ایم پی اے پلال غفار جو کراجی کی صدر بھی ہیں تحریک انصاف کے ان کو خبر ملی کہ ایک جگہاں پہ پیپلز پارٹی کے گھنڈے گز گئے ہیں پولنگ سٹیشن میں اور تھمپا لگا رہے تھے جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں سے آگئے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اور انہوں نے آگے ان کو برد جانی حملہ کر دیا انہیں کہ وہ بھی اسپطال میں ہیں ان کا سر بھی پھٹا ان کی ڈانس پہ بھی سیکچر آگیا ہے سو ہی اس کوئنگ گیٹنگ ٹریٹمنٹ الیکشن کمیشن کے انہیں خود خط لکھا رہا ہے تین خط لکھے ہیں آئی جی سنس کو تین خط الیکشن کمیشن کے لکھے ہیں جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس پر انہوں نے لکھا ہے اناثرائیس پرسنیل گھسے ہیں پولنگ سٹیشن میں انہیں 237 میں اور 239 میں انہوں نے لکھا ہے کہ سپیشل برانچ اس میں مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ حکیم ملوط صاحب جو کہ ملیر میں اب کوئی پڑا اپنے آپ کو ان کا سٹرونگ ہولٹ سمجھا جاتا ہے جو یہ حلکوں میں جہاں پہ انہوں نے یہ ٹھپے مافیا اور ریگنگ کی کوشش کی ہے وہ ان کے اپنے گھر کی پکی پکی یونین کاؤنسلز ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہار کی جگہ پہ جا کے ان کو کرنا پڑا جہاں پہ وہ ویگ ہیں خود جہاں پہ وہ سٹرونگ ہیں جو ان کی پکی یونین کاؤنسلز ہیں جو وہ جیتے ہیں وہاں پہ آکے ان کوئی ارکتے کرنی پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن تو ہمیں نہیں جیت گیا اور ابھی بھی ریزلٹ میں تو ازیادہ فرق نہیں ہے امران خان صاحب کی اور دوسرا والا جو اس میں تو بہت ڈیفرنس ہے 239 قرنگی اور وہاں بھی میں آپ کو ابھی ایک انسینٹ بتاؤں پولیس آپ کو ریپورٹ کرے گی مجبور قومی مومنٹ کی ایمپی اے راج اس کے آنا میں خواجہ ایزار انہوں نے ایک پولنگ سیشن میں گھس کے پوم پورٹی فائز پھاڑے ہیں اور پولیس کو انٹیفیئر کرنا پڑا کیوں انہوں نے خواجہ ایزار صاحب نے کیوں پھاڑے ہیں وہ اپنے گونت کے ساتھ آئے گونڈوں کے ساتھ آئے جو ان کے پرانا طریقہ تھا فرسکشن ہے ان کو ان کو پتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں آپ ریزلٹس میرے سامنے جو آ رہے ہیں وہاں دیکھیں نا پندرہ پندرہ سو ووٹ ایک انبران خان کو پڑا ہے اور دس دس پندرہ پندرہ ووٹ بڑا بڑا ڈیفرنس ہے میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک میکانیزم ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے الیکشن مانیٹرنگ سل میں ہمارا جو ووٹر پرشی کاٹتا ہے اس کا امیجیٹلی ہمارے پاس ہمارا پر نمبر لوگ ہو جاتا ہے کہ کس پولنگ سٹیشن میں کس نے ہمارے سے ووٹر پرشی لی ہے پیسٹ ہزار تو اس کی ایکیوریسی ہے کہ اینے دو فورٹی فائیو میں وہ صرف چھے سو ووٹوں کا یا سات سو ووٹوں کا فرق تھا جو ہمارے پاس سے ووٹر پرشیز گئی تھی اور جو ریزلٹ آیا تھا اس میں ریزلٹ سات سو ووٹ زیادہ کا آیا تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے نہیں بھائی تھی نگسے سے ووٹوں کا جارتی ہے علیہائیکشن کمیشن نے جو خط لکھا تھا اس کا کیا کچھ کوئی کسی نے somebody اس کے اوپر کوئی بات کی کوئی ٹے کے اپ کیا کوئی نوٹس لیا یا نہیں آپ نے کہا ایس جہun کو بھی خط لکھا ہے ہمارے پاس جی technically خط لکھا ہے اور آپ نے کہتے ہیں جب آپ کو بھیجا ساتھاتا ہوں ہمارے پاس مرے پاس ہ میں نے seinem tuit جان دشückt لیٹرز آئی سنٹو یو ابھی دیکھیں جی یہ تو سرکار نے نوٹس لینا ہے نا میں تو سرکار میں نہیں ہوں ادھر الیکشن کمیشن خود ہی خط لکھ رہا ہے اور خود ہی بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے تو اس کے بعد بھی اگر نوٹس نہ لیں تو پھر مجھے نہیں پسا نہیں علی زیدی ایک چیز ایک میں دیکھیں آپ اس میں برائے راز ایک فریق ہیں زیدی صاحب آپ اس میں ایک برائے راز فریق ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کراچی میں آج ہونے والی پولنگ سے مطمئن نہیں ہیں ڈیمانڈ کیا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پارشلی کسی ایریا کے اندر یا کسی ایک ہلکے کے اندر ری پولنگ کروائی جائے کیا آپ چاہتے ہیں امران دیکھئے یہ تو مجھے ابھی پورا ریزلٹ آنے دیں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ خود الیکشن کمیشن نے تو خط لکھا لے گا ایک ریٹرننگ نہیں ایک پولنگ ایج ہوتا ہے آفیسر اس نے ٹی وی پہ بیان دیا ہے بھائی کہ یہاں پہ لوگ آئے ہیں ہم لنچ پہ تھے اور ٹھپے لگا کے گئے ہیں اس نے خود بیان دیا ہے مذہر بٹی نام ہے ان کا جی جی مذہر بٹی صاحب جو ایک پریسائیڈنگ آفیسر ہے تو یہ اگر الیکشن ہو رہا ہے تو مجھے تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پھر الیکشن کمیشن فیل ہو گیا ہے کیا ہوا ہے فیل ٹو مینٹین کہ وہ الیکشنز آف سس رہے ہوں تو یہ تو پھر اگر الیکشن اتنا رکھ کیا کہ ہم نے تو نہیں کیا ہمیں سب کو بتا کیسے نے کیا وہ خود کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ تیر پہ مور لگا جنگے ہیں تیر کا نشانہ مانا تو نہیں ہے تیر کا نشانہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے سو لیٹس ٹی کہ کیا ریزلٹ آتا ہے بٹ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن پروسس ٹوانٹی فرسٹ ٹوانٹی سیکنڈ سینجری میں پاکستان ایک نیوکلئی پاور ہے پانچ بھی بڑی آرمی ہیں دنیا کی اور الیکشن ہم ہمیشہ یہی روتے رہے تو جب ہم لے کے آرہے سے الیکٹرونک موٹنگ مشین پروبلم کیا دیم کو پھر یہی تو پروبلم تھی جو آپ کے سامنے آج ٹھپے لگا رہے ہیں اور کیا پروبلم تھی آپ کو نہیں پتا علی کے کراچی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے میرے اور آپ کے ساتھ اور یہاں پر کس طرح میں تو بڑی آپ کو تو آج خوشی منانی چاہیے علی ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ایم کیو ایم ایس وائپڈ آؤ دیکھیں آج وہ صرف سر پھاڑ رہے ہیں پہلے ہیدھر گولیاں چلتی تھیں گولیاں بھاریاں بنتی تھیں میں آپ نے بلکل بھی میں تو بڑا خوش ہوں الحمدللہ تمزیلی آگئی ہے امران خان پاکستان کا واحد لیٹر ہے پاکستانے کے سارے جو بارا چیرہ جمادوں کا یہ جو چوروں کا جو گٹ جو رہے یہ تو ہار جائیں گے آج اس کے بعد تو ان کے پاس ان کو کوئی they have no moral standing left which well they never had any moral standing left what is morality to them what are you talking about Ali morality and them are separate ان کے پاس کوئی بھی under any standards they should not even be in government حکومت resolve کریں اور election call کریں آپ تو مجھے لگتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کریں گے اب تو ان کو موقع مل گے اب تو وہ بالکل ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے اگر جنرل الیکشن ہوگے تو ہموں نہیں دکھا اس ملک میں اچھی طرح اب تو اس ملک میں اور 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 فورسز نہیں ہے ملک خالی تو یہ چور تو نہیں چلا رہے اگر آپ کو کراچی یاد ہو تو مجھے اور آپ کو جتنا یاد ہے اور ابراہ ریاض کو جتنا یاد ہے میرے خالب ہے شاید ہی کسی کو اتنا یاد ہو لیکن چلے کہتے ہیں برا وقت کبھی نہیں رہتا اچھا وقت بھی نہیں رہتا لیکن برا وقت بھی نہیں رہتا اور پھر اچھا وقت آئے گا ایک انٹرسنگ جو چھوٹا سا فیکٹ ہوا مجھے دو دفعہ زبردستی ائرپورٹ تک پہنچایا گیا کہ اس کو نکالو واپس یہ اس قسم کے حالات بھی کراچی میں تھے اور آپ لوگوں نے تو کیونکہ کراچی میں کام کیا ہے آپ لوگ وہاں پہ بار بار رہے ہیں اور آپ لوگوں نے وہ مشکلات دیکھی ہیں سپیشلی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دوزار تیرہ کا ٹائم چل رہا تھا بارہ تیرہ میں جو گزری جیزمین منزور صاحبہ کے اوپر اور وہ اس کا ہمیں ساری زندگی افسوس رہے گا ان چیزوں کا اور بہت دکت والا وقت تھا بہت ہی بہت ہی برا وقت تھا امران بلکل گزر جاتا ہے علی زیدی بہت بہت شکریہ شیخ رشید اس وقت لائن پر موجود ہے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ اسلام علیکم جو بھی پریڈکٹ کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے چڑیا تو آپ کے پاس ہے مجھے لگتا ہے یہ نظر آرہا تھا صرف آپ کو ہی نظر آتا ہے شیخ صاحب باقی بھی بڑے لوگ نظریں رکھتے ہیں ٹبل ڈبل این کے پہنتے ہیں لیکن ان کو نظر کچھ نہیں آتا اب یہ بتائیے کہ یہاں سے آگے کس طرف جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو چلے افریفرینڈم تھا بھی اول نیو آپ نے پریڈکٹ کیا سب کو پتا تھا لیکن آج الحمدللہ بات سچ بھی ہو رہی ہے اب ادھر سے آگے کا رستہ کیا ہے لانگ مارڈ سے زبردستی دیکھیں میسج تو ایک گیا ہے سمیداروں کے لیے اکل مندوں کے لیے دور اندیشوں کے لیے اس ملک کے خیر خواہوں کے لیے کہ گیم ون سائیڈڈ ہے اور ایک ایسے شخص کو لوگ بورٹ دال رہے ہیں جس نے اسمبلی نہیں جانا اور ایمکی ایم کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلا ہے میں ایمکی ایم نے میرے پونٹ اٹھاتے ہیں میرے دوست ہیں میں نے اس دن بھی دورٹر کی بھی مبارک بادی تھی دو تین دفعہ تو وہ پونٹ ہی نہیں اٹھا رہے اور باپ والوں کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بھی میرا پونٹ نہیں اٹھا رہے کس نمبر سے کروں کس نمبر سے کروں وہ آرکل جلدی اٹھا لیتے ہیں میں اپنے نمبر سے کروں میں اپنے نمبر سے کروں شیخ صاحب بڑا ویلیٹ پوائنٹ ہے آپ کا دیکھیں ای تینک کہ ان کے ساتھ بھی ایسی گیم ہو گئی ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں گیم ہو گئی گیم با عوام کی ہے جسی کی گیم نہیں ہے عوام نے اتنا شعور حاصل کر لیا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ان کو پرانی عوام سمجھ گئی یہ ایک نئی نوجوان نسل ویڈ ٹیلی فون موبائل ویڈے لیٹس انفرمیشن اور اکل کے اندھے لوگ ہیں جو ملک کو تصادن کی طرف بڑھائیں گے بہتر ہے مل پیٹ کی تاریخ کا فیصلہ کریں اور خاص طور پر شک صاحب امیر پاس بول رہا ہوں ایک آپ سے عام سوال شک صاحب جس وقت عمران خان کو سب لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے سارے اتحادیوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا بی اے پی نے بی این پی منگل ایم کی ام سب چھوڑ گئے اور حکومت بھی ٹوپل ہو گئی سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اس وقت کو اور آج کے وقت کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اس وقت کہ یہ آپ نے سوچا ہوگا یار یہ عمران کے ساتھ مطلب ایک ہارے وے گھوڑے سعودہ کٹا اور شیخ کبھی بھی کٹے کا سعودہ نہیں کرتے بھی کرتا ایک ہارے وے گھوڑے پہ جوا لگا رہو یہ نہ ہوگا یہ خود بھی ڈوپ رہا ہمیں بھی ٹبو دے وہ دن اور آج کے دن یہ جیسے عمران نے پر سکائی راکٹ اوپر گئے ہیں خان صاحب کو یقین تھا کہ عدم اعتماد نہیں ہوگا میں نے تو گھر پہلے ہی خالی کر دیا تھا لیکن روزہ رسوٹ پر ذمہ داران کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا اور مجھے کسی انتہان میں نہ ڈالنا عمر کے ستر پالک میری عمر ہو گئی میں اس بوران میں نہیں جانا چاہتا ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے شیخ صاحب آپ نے نئی رضائیاں لیے ہیں بھی ہے جی شیخ صاحب آپ نے جو نئی رضائیاں لیے ہیں یہ اپنے گھر کے لیے لیے ہیں یا لوگ مارچ کے لیے لیے ہیں آج یہ اور نہیں ہے تستی والی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے دردرہ سالات واشیاب لیکن شیخ صاحب آنا سیریس نوٹ یہ بتائیے کہ حکومت کچھ کچھ سمجھ میں آئے گا ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آنے والا وہ اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کریں گے اور وہ اس کو بائی الیکشنز دیکھ کے برش کر دیں گے دو کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیئے نیکس موف کیا ہو سکتی ہے تحریک ہے ان صاحب باتچیت سے معاملات حل کرے گی اور باتچیت آپ کو پتہ ہے کس نے کرنی ہے کون دیکھ رہا ہے ان معاملات کو کون سمجھتا ہے یا تصادم ہونے جا رہے ہیں تین زن بھی بڑے اہم ہیں تو اس اتوار سے اگلے اتوار تک اہم فیصلے ہو جائیں گے اور ہونے چاہیے اور لڑائی جھگڑے سے پریز ہونا چاہیے اگر نہیں درمین جستہ نکلتا تو پر ہمیں ٹرک کی پتی کے پیچھے تنہ لگایا جائیں پھر خان صاحب کو کال دینی چاہیے جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ جو کہتے ہیں ہمیں الٹا لٹکا دیں گے اچھا شیخ صاحب یہ کال پہ شیخ صاحب یہ کال پہ سوال سر آپ سے اس وقت شیخ صاحب خان صاحب کی جو سیاست ان کی مقبولیت وہ جس طرح کہتے ہیں کہ سورت سوا نیزے پر ہے تو خان صاحب کا عروج اس وقت سوا نیزے پر ہے آپ وہ سورت گرنے کا انتظار کر رہے ہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں بہت سارے معاملات ہیں خان میرا مطلب ہے وہ اس وقت سارا پاکستان کا جو کی مطلب ہے معاملات ہیں من کے لئے سے داخل ہو رہے ہیں اس کا اوٹن بھی جب نہیں کل سکتا ہے اس لیے خان کی اتحاد بھی جائے اس اتوار سے اندیس واردہ کا سوبر تک ہی کہتا ہے جلو کوئی بات دیکھیں ٹرک کی بطی کے دیشے نہیں لگتا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی یہ کہہ شیخ صاحب ایک چیز بتائیے گا صاحب ایک چھوڑی تھی چیز مجھے بتائیے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں اس وقت حکومت بھی طاقتور حلقوں کی کچھ باتیں نہیں مان رہی یہ انفرمیشن بھی آ رہی ہے اگر عمران خان لانگ مارچ لے آئیں گے تو جو طاقتور ہیں ان کے لئے آسان ہوگا حکومت کا بازو مرود کے اپنی بات بنوا لینا یہ ایک ایسی چیز ہے ممکنہ طور پر جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پتے سینے کے ساتھ لگاگر بیٹے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آپس میں نمٹ لینے دو میں اپنا فیصل آباد میں کروں گا دیکھیں مجھے یقین ہے کہ بس اکتوبر بڑا اہم فیصلوں کا مہینہ ہے پندرہ نومبر تک لگانے فیصلے ہو جائے آج یا پار ایک مہینہ آج سولہ ہوگی ہے انتیس دنوں میں ہو جائیں ٹھیک ہے پھر بات شیخ رشید صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکلایا لے کا عمران ریاض صاحب یہ جو گفتو گئے اس حوالے سے یہ یہ بہت امیر کو اپنا فون دکھایا تھا نہیں یہ بڑی امپورٹنٹ یہ خبر ہے سب کو پتا ہے ہر شخص یہ بات کر رہا ہے آپ کتنے ہاتھ تک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن دیکھیں ابھی جب کراچی کہتا کوئی کوئی ہے عمران میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں اور امیر آپ کو بھی امیر اپنا فون چھوڑ دیں سنیں اس دن جب ہماری ملکات ہوئی خان صاحب سے یہاں تو ان سے یہ بڑا دو ٹوک سوال کیا گیا اور ڈان کی ایک صحافی تھی سینئر انہوں نے کہا کہ امران خان صاحب آپ اپنی مارچ لے کے آئیں گے آگے سے حکومت بلکل لڑنے کے لیے تیار ہے تصادم کے لیے تیار ہے اگر اس میں کوئی غیر آئینی عمل ہو جاتا ہے تو will you accept it یہ بھی ایک element ہے جس پہ گورنمنٹ نہیں حکومت چاہتی ہے لیکن جیسمن کیوں حکومت چاہتی ہے دیکھیں حکومت چاہتی ہے لیکن جنہوں نے غیر آئینی عمل کرنا ہے سوال تو یہ ہے کہ ان کے سامنے دو آپشن ہے عوام آئینی آپشن ہے بھائی عوام اگر نکل آتے ہیں عواموں آپ کہتے تھے ووٹ بیلٹ سے تبدیلی لاؤ بھائی وہ بیلٹ سے تبدیلی لے کر آگئے انہوں نے پنجاب کے بیس ہلکوں سے لے کے کراچی کے بائی الیکشن تک اور اب یہ جو سیونٹی فائی پرسنٹ تک یہ ریزلٹ پہنچ چکے آج اب بیلٹ کی تبدیلی آگئے تم بیلٹ کی تبدیلی بھی اگر نہیں مانتے ہو تو پھر بلٹ کی تبدیلی تو عوام تو نہیں ہے ایسی کوئی بلٹ کی تبدیلی چاہتے ہیں پھر آپ بلٹ سے بلٹ کو کون مارے گا پھر وہ بھی نہیں چاہتے لیکن امیر اگر حکومت ایسا کروانا چاہتی ہے کیونکہ ایک دفعہ پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فارق کر دیا جائے شہید بنا دیا جائے یا جو بھی کیا جائے جو کہ اگر وہ یہ بھی کر لیں تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا چلے دیکھیں ایک اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ ایک لیبل تھا تحریک انصاف پہ ہر حکومت ہر طرف سے ان کو تانے ملتے تھے ہر پولیٹیکل پارٹی انہوں نے آٹی ایس بٹھا دیا یہ فلانے کے کندے پہ چڑھ کے آئے یہ دھماکے کے کندے پہ چڑھ کے آئے انہوں نے دھپے لگوا لیا یہ جیت گئے انہوں نے منڈیٹ چھین لیا انہوں نے دھرنے لگائے بھئی چلو آج تو وہ تنہا ہیں نا کوئی ہے ہی نہیں ان کے ساتھ اب تو یہ بھی داغ ان سے دھل گیا کہ اب ان کے پاس صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ عوام کی طاقت ہے جیف سے انہوں نے کہا نا کہ اس دن میں بالکل اکیلہ تھا اور کون کون ہے میرے خلاف تو اب تو ہیز آل ایلون نا ایک اکیلے طرف وہ ہیں اور عوام ان کے ساتھ ہیں تو بس جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ الیکشنز کے تھو ہو جائے گا اب الیکشنز کی طرف ہم نے جنرل الیکشنز کی طرف راہ ہموان کر کے کیسے جانا ہے یہ مجھے نہیں پتا فواد چودری صاحب حلبتہ بڑے کنوکشنز اس پر بلیف کرتے ہیں کہ ڈائلوگ ہونا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے لیکن پی ایم ایلین کہتی ہے نہیں ہوگی بات اس پر مطبعہ آل کنکلوسف بات ہوگی خالی الیکشنز پر بات نہیں ہوگی جی جی امیر دیکھیں جیسمن دنیا میں جہاں بھی جس ملک کے اندر کوئی ڈیڈ لوگ پیدا ہوتا ہے وہاں الیکشن آ جاتا ہے میں آپ کو ریسنٹ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتا چلنا چاہیے چونکہ یہ لوگوں کو بےوقوف سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں ہر بندے کے موبے کوئی احمق یا اولو کا پتھا لکھا ہوا ایسا نہیں ہے لوگوں میں ویکننگ آ رہی ہے برطانیہ کی ریسنٹ ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں ڈیویڈ کیمران کے زمانے میں ہوتا ہے برطانیہ میں ریفرینڈم وہ ہار جاتا ہے اس سے قوم نہیں کہتی ہے کہ تم الیکشن کرو یا تم ریزائن کرو فورٹی نائن ففٹی ون کا الیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ نہیں قوم اسے کہتی نہ کوئی مطالبہ نہیں کرتا وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے وہ تھریسا میں کو بنا دیتا ہے پرائیم نیسٹر تھریسا میں اسے قوم نہیں کہتی کہ تم الیکشن کرو تھریسا میں خود کیونکہ ڈیڈ لوگ تھا ای ایو سے نکلنے کی وجہ سے یورپی یونین سے ملک کے ڈیریکشن سمجھ نہیں آ رہی تھی تھریسا میں کہتی ہے کہ بھئی یہ ڈیڈ لوگ ہے میں الیکشن میں جا رہی ہوں الیکشن میں چلی جاتی ہے جیپان میں ہٹ ڈیڑھ سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے بھائی جہاں پہ ڈیڈ لوگ بن گیا ہے نظر آ رہا ہے کہ ڈیڈ لوگ ہے انسٹیبیلٹی ہے ملک نہیں جل سکتا اس طرح سے آگے تحریک انصاف کے سینہ ایک رینومہ پنجاب سے فورمس پوکس پرسن بھی ہیں ان کی امیر کول با شعور قوموں کی بات کریں قوموں کی نہیں ایم سوری لیٹس ریورس دش یہ شعور والے سیاستدانوں کی بات کریں آپ یہ کن کے ساتھ راجہ ریاض ڈھونڈ لو بھائی عمران ریاض صاحب کتنے دنوں سے درخواہ کتنے گھنٹوں سے وہ درخواہ کریں کتنے منٹوں سے ڈھونڈ لو بھائی ہمارے کوڈیشن والوں سے ریکویسٹر ڈھونڈ لو راجہ صاحب کو آج ویسے واقعی میں بھی ان سے آج سوال کرنا چاہتی ہوں کہ وہ گمے ہوئے کہاں فیازول حسن چوہان صاحب بہت بہت شکریہ جی فیازول حسن چوہان صاحب جو جو آپ نے باتیں کی تھی یا جو جو انڈیکیشنز تھی پنجاب نے کیپی نے کراچی نے اپنا فیصلہ سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج پاکستان کی عوام نے یہ بتا دیا کہ اس وقت انہیں اس موجودہ اسبلی سے اور موجودہ حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں غرض اس سے ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے جو آئیڈیالوجی دی جو سوچ تھی جو فکر تھی جو رستہ دکھایا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ساکھی کی ازادی کی طرف لے کر جائے آج یہ فیصلہ دے دیا آپ نے پچھلے شیخ رشید صاحب کو لیا علی زیادی صاحب کو لیا ساروں نے یہی کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا تب بھی لوگوں نے ووٹ دیا میں بھی وہ دہرہ دیتا ہوں کیونکہ یہ سب سے بنیادی نکتہ ہے لوگوں کو اس سے غلط نہیں ہے ازادی دلانی ہے ان کالے انگریزوں سے پاکستان کو ازادی دلانی ہے یہ اس وقت جناب آج کے الیکشن کے جناب ٹوٹل آؤٹپٹ ہے مرانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اور نکارہ کیا کہتے ہیں وہ جناب نکارہ خلق آواز خلق نکارہ خدا سمجھو اب ان کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے اب جو سیچویشن میں دیکھ رہا ہوں بینگر سیاسی کارکن دو ہی چیزیں ہیں یا تو حکومت اکل کے ناخل لے اور الیکشن کا فیصلہ کرتے اور حکومت کے ساتھ عرباب بستو کشاد بھی وہ سارے لوگ جو پاکستان کی سیاست اندر انوالمنٹ رکھتے ہیں ان کو آپ ادارے کا لفظ کہیں آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا لفظ کہیں آپ جو لفظ دیدیں ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ معاملات کو بگانے نہ کیوں میں اپنا ایک اپنا تجربہ بتان دوں ساری زندگی یہ دھرنوں کی سیاست تو ریجیٹیشن کی سیاست میں گزری ہے پچاس ہزار بندہ صرف اگر مری روڈ کے اوپر نکل آیا نا آپ یہاں پہ ٹینک کھڑے کریں آپ یہاں پہ گولہ بارود کے جناب امبار کھڑے کریں آپ یہاں پہ ساری پولیس لگا دیں جو مرزی لگا دیں پچاس ہزار کا صرف لفظ یوز کر رہا ہوں وہ اگر ہو تو وہ اس کا رستہ نہیں روک سکتے تو جناب یہاں پر تو بندہ آنا ہے دو چار چھ سات لاکھ اس سے زیادہ کہیں تو پھر جب وہ سیچویشن بنے گی تو سو چھتر بھی کھائیں اور سو پیاز بھی کھائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ پاکستان کو نئے الیکشن کی طرف لے کر جائیں اور ابھی امیر آباد صاحب آپ کے ایک مسائل دے رہے تھے دو تین ملکوں کی میں آپ کے چھوٹی سی مسائل دے دوں اگر یہ کہتے ہیں جو حالات بڑے پیڑے نیجی اس موقع پر الیکشن نہیں ہو سکتے سب چھوٹا یار پارلمانی جمہوریتوں کے اندر سب سے بڑی مثال دوسری جنگ عظیم میں انیس سو ویٹالیس کے اندر الیکشن ہوتا ہے چرچل وزیراعظم بنتا ہے پورے کا پورا برطانیہ زمین بوس ہوا ہوا جرمن نے ان کی مکھ نکال کے رکھ دی جناب پورے کا پورا برطانیہ زمین بوس لیکن اس کے اندر بھی اس پوری سیچویشن کے اندر انتخابات ہوتے ہیں انتخاب کا پروسس ہوتا ہے چوہان صاحب فیاض بھئی آپ تو آپ تو آپ تو ترقی آفتہ ملکوں کی مثال دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ تو ترقی آفتہ ملکوں کی مثال دے رہے ہیں یہ ہمارے پڑوس میں ایران آٹھ سال ایران ایراغ جنگ رہی انہوں نے آٹھ سال جنگ کے دوران الیکشن کروائے الیکشن ہی رکھا ہے پاکستان کی تمام مسائل کا حل ترش الیکشن ہے آپ الیکشن کروا دو جس کو عوام چاہے گی وہ لے آئے گی اور وہ پاکستان کو معاشی معاشرطی صرفتی عدالتی پولٹیکل ایکنومکل پینینشل جس قسم کے بھی کرائیسز ہیں وہ ذمہ دار ہوگی اس کو نکالے ان اکل کے اندوں سے آج کا ذریعہ چسل تیفہ جو میں نے آپ کی ٹویٹ کیا بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کا ذریعہ اور مو پہ لارا جیے بھٹو یہ حاصل وصول رسوائی تے جگہ سائی اوہ اکل کے اندوں سمجھ کر لو اگر ابھی بھی ان کو ان کو تو سمجھ آنی نہیں ہے یہ تو جناب ڈالرز اور ڈیلرز کی کوت میں بیٹھ کے آئے ہوئے یہ تو کہتے ہیں چمڑی جب جائے دھمڑی جا جائے لیکن ہمارے اربابے بستو کشاد کو سمجھنا چاہیے میں لفظ دوبارہ استعمال کر رہا ہوں اربابے بستو کشاد میں میں کم از کم ان کرائیم منسٹر جرائیم منسٹر بلاوجہ بھٹو مولوی فضل ارمان مہینٹ کو شامل نہیں کرتا یہ تو سارے مجبور ہیں مجبور ہیں یہ تو جناب وہ ڈنڈا پیچھے سے چڑھا ہوا ہے عالمی بھی ملکی بھی اور جناب یہ سارے سستے کھلا رہے ہیں اربابے بستو کشاد کو فیصلہ کرنینا چاہیے اور وہ اچھا فیصلہ کرے اور اس ملک کو بچائیں کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آرہا یہ بات امران یہ جو بات کر رہے تھے فیاض اگر واقعی اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نکل آتے ہیں اور ہر طرف خان صاحب کی حکومت ہے دیکھ لیا جائے تو سارے صوبوں میں انہی کی حکومت ہے صرف اگر وہ محدود محدود رہ جاتے ہیں اسلام آباد تک تو وہ کس قسم کا حربہ اختیار کر سکتے ہیں مطلب ہے کیا کریں گے اب اس کے بعد ان کے پاس یہ اپشن رہ گیا ہے کہ کال سے پہلے کسی نہ کسی طرح ان کو مائنس کریں یہی ایک اپشن رہ گیا نا اس کے علاوہ اور کوئی اپشن اب رہ نہیں گیا حکومت کے پاس کہ کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی طرح یعنی کہ آپ سوچیں ذرا دہشتگردی کے کیس اس حکومت نے ان پر بنا دیئے مطلب ہے گورنمنٹ کے پاس بھی ایک اپشن ہے اور ہمارے پاس بھی اب آخری اپشن ہے ہمارا اپشن یہ ہے کہ ہم بندہ راجہ ریاض صاحب کے گھر بے جائیں اور وہاں سے کوشش کریں ان سے بات ہو جائے اور عمران خان کو نکالنے کے لیے جو اپشن باقی رہ گیا ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ یس کیونکہ پبلک تو نہیں مانے گی اس کے علاوہ کوئی اور اپشن موجود نہیں ہے آپ جتنی دفعہ الیکشن میں جائیں گے وہ اتنی دفعہ آپ کو پہلے سے بڑا سرپرائز دے گا دیکھئے سیونٹی فائی پرسنٹ الیکشن انہوں نے لاسٹ ٹائم جیتا تھا یہاں پنجاب میں جو بہت مشکل الیکشن تھا اس مرتبہ بھی یہ الیکشن بہت مشکل تھا میں ابھی صرف ایک سیٹ کا آپ کو نتیجہ بتا دیتا ہوں ایک سیٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں صرف مردان والی کو آپ دیکھ لیں این اے بائیس جس کو ابھی آپ بولتے ہیں یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھاون ہزار ووٹ لیے تھے پچھلے الیکشن میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ووٹ تھے لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے ووٹ تھے اور علی محمد خان اس لیے جیت گئے تھے دو ہزار ووٹوں سے کیونکہ پی ڈی ایم مل کر الیکشن نہیں لڑ رہی تھی اس مرتبہ وہ جو ڈیڑھ لاکھ ووٹ تھا وہ عمران خان سے پیچھے رہ رہا ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ انہوں نے کیلکولیشن کی کہ کن جگہوں پہ پی ڈی ایم کا کتنا زیادہ ووٹ ہے کہاں کے ووٹر جو ہیں وہ آپس میں ہمانگی کے ساتھ اکٹھے ہو کر ووٹ ڈال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے وہ سیٹیں چنی جہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ عمران خان کو شکست دی جا سکتی تھی یہ سو فیصد پی ڈی ایم کی جیتی ہوئی نشستیں جہاں پہ یہ آج ہار رہے ہیں عمران خان اگر آدھی بھی جیت جاتے تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا لیکن وہ اس وقت پھر سیونٹی فائی پرسنٹ والا ریزلٹ دے رہے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ کے ریزلٹ کا مطلب ہے دو تہائی اکثریت پاکستان میں صرف ایک اپسیٹ ابھی تک ریزلٹ میں مجھے نظر آ رہا ہے اور تحریک انصاف کو سیکنڈ نمبر پہ آئیے یہ این اے وان ففٹی سیونٹ کراچی اور یہاں سے سب سے پہلے غیر حقیقی نتائج ملتان سوری سوری این اے وان ففٹی سیونٹ ملتان ملتان ہے جی مہربانو والا جو کہ ہم سب کی خواہش تھی وہاں پہ لیکن علی موسیٰ گلانی یہاں سے جیت گئے ہیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی یعنی کہ مہربانو وہ ہار گئی ہیں اور علی موسیٰ گلانی کی کافی لیڈ بھی ہے اور بائی الیکشنز میں بہت بڑے پیمانے پہ وان ففٹی سیونٹ این اے ملتان میں یہ ووٹس پڑے ہیں اور سٹرینجلی انہف اتنا بڑا ووٹ وہاں پہ پڑا ہے ملتان کو بہت بہت مبارک بات گلانی خاندان کو بہت مبارک بات ملتان کو بہت مبارک بات علی موسیٰ گلانی کی کال لے لے اور بلتان طریقہ انصاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کی انہوں نے طریقہ انصاف نے ثابت کیا کہ وہ مروسی سیاست کو گوٹ بائی کہہ رہے ہیں نہیں لیکن یہ بہت بڑے دہ ٹرن آؤٹ از انبیلیویبل دیکھیں نا آپ تو یہ امیر آئی تنگ آپ بتا رہے تھے نا یہ پہلی والی جو ہماری اعلیر ٹرانسمیشن تھی میں سن رہی تھی اس وقت وہاں پر دوسرے کمرے میں بیٹھ کر تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ امیر آمباس نے یہ کہا تھا کہ علی موسیٰ گلانی کو اپنے حلقے میں ون ون ٹو بھی کہتے ہیں یعنی کہ جاہاں بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ فورن پہنچ جاتے ہیں آئی تنگ آپ بتا رہے تھے جی جی ایکزیکٹلی دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب وہ چونکہ پہلے فورن منسٹر بن گئے جب فورن منسٹر بنے تو ان کی بہت ساری مصروفیات تھی اور عمران خان صاحب کے دور میں وہ بہت سارے بہنونی دوروں پر رہے ہیں زیاری بات ہے اپنی افیشل کپیسٹی کے اندر وہ مصروف تھے اس کے بعد زین قریشی جو ہیں وہ بھی کوئی عوامی آدمی ثابت نہیں ہوئے ہیں ان کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے آپ ان کو ابھی لیں گے وہ آپ کو ابھی لے ان کو موسا گلانی ہے یہ وہاں پہ اپنے حلقے میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے نام سے یہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جو ہماری سیاست ہے ٹیپیکل جو ٹیپیکل سیاست ہے ہماری کہ آپ نے تھانے کے چہری بھی کرنا ہے آپ نے کسی کی خوشی پہ بھی جانا ہے کوئی فاتح کی یہ جمشید دستی ٹائپ سیاست ہے دعائیں دیں کہ اللہ کرے علی موسا گلانی ایسے جیتے ہیں ویسے جیتے ہیں آپ نے اس لمحے فکریہ میں کوئی اور دعا کر لی ہوتی عمران ہاتھ بڑا کے اور بھی کوئی دو چار دعائیں مانگ لیں جلدی جلدی آج اس ٹرانسپیشن میں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ اپنے ریٹن کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے 36% ناصرین نے مولنیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے سیادہ دیکھا